بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبدو و ایاک نستعین السلام علیکم ناظرین تاریخ کا مشکل ترین ماؤنٹین ریسکیو آپریشن پاک فوج کے شاہین اور مجاہد مصروف کار سکردو کیٹو پر لاپتہ علی صدبارہ سمیت کوہ پیماوں کی تلاش کے لیے دو دن کے وقفے کے بعد اففاج پاکستان کے ہیلیکاپٹرز مشن کا دوبارہ آغاز کر دیا گیا ہے آج کی جو سب سے خاص خبر ملی ہے وہ یہ کہ پاکستان آرمی ایک بہت بڑا آپریشن کرنے جا رہی ہے جس میں محمد علی صدبارہ جان سنوری اور پبلو تینوں کوہ پیماوں کو تلاش کرنے کے لیے ایک نئی ٹیکنالوجی کا استعمال کرے گی اور اس ٹیکنالوجی کا نام ہے تھرمل ویجن اس ٹیکنالوجی کو استعمال کرنے کے لیے سی ون تھرٹی جہاز کو استعمال کیا جائے گا تھرمل ویجن ایک ایسی ڈیوائس ہے جس کو سی ون تھرٹی میں نصب کیا جائے گا اور جہاز کو کیٹو کی چوٹی تک لے جایا جائے گا یاد رہے کہ یہ پاکستان کا سب سے بڑا ماؤنٹین ریسکیو آپریشن ہوگا اس آپریشن کی مدد سے کیٹو پہاڑ کے اس حصے کو کور کیا جائے گا جہاں سے محمد علی صدبارہ اور ان کے باقی ساتھی لا پتہ ہوئے تھے سی ون تھرٹی کو اس مقام تک لے جانے کے لیے پاکستان کے ایکسپرٹ پائلیٹس کا انتخاب کیا گیا ہے جو جہاز کو آٹھ ہزار چھے سو گیارہ میٹر کی بلندی تک لے جانے کا جذبہ اور حمد رکھتے ہوں اس کے ساتھ کو امید کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے دو ہزار آٹھ میں اگر نپال کا ایک کوہ پیما نوے گھنٹوں تک کیٹو کی بورٹل نیک پر گزارنے کے بعد زندہ واپس آ سکتا ہے تو محمد علی صدبارہ تو ان پہاڑوں کا شیر ہے جس نے اپنی ساری زندگی ان پہاڑوں میں گزار دی پاکستانی قوم وطن عزیز کے اس سر فروش بیٹے کو زندہ سلامت دیکھنا چاہتی ہے محمد علی صدبارہ کے لیے پاکستان کا بچہ بچہ دعا گو ہے محمد علی صدبارہ جیسے بلند ہمت محب وطن اور بہادر کوہ پیما پر پوری قوم کو فخر ہے اللہ رب العزت جمعہ کے مبارک دن کے صدقے آج ہمیں یہ خوشکبری عطا فرمائے کہ محمد علی صدبارہ کو زندہ سلامت واپس لاکر ہم پاکستانیوں کو خوش نصیب کرے آمین